اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ تو آج میں آپ کے ساتھ یہ کی سپیشل ڈیس یعنی شیر خورمہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں پہلے بھی یہ میرے چینل پر موجود ہے لیکن آج تھوڑے ڈفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور بالکل آسان اور کوئی بننے والی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت مزے کا بنت ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈرائی فروٹس جو بھی آپ لینا چاہیں ان کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ہلکا سا اس کے لیے ہم نے ایک فرائی پین میں ایک ٹیبل سپون کے قریب دیسی گی لیے آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس میں میں نے میوے لیے ایک ٹیبل سپون پستہ لیے ایک ٹیبل سپون بدام جن کا چلکہ اتار لیے اور باریک چوب کر لیے یہ بھی میں نے ڈیٹھ سو دو ٹیبل سپون کی ہے آپ کی مرضی ہے آپ ایک ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں چھوارے لیے میں نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب ہیں اور ان کو میں نے اوور نائٹ بگو دیا تھا اور پھر چوب کر لیا گھوٹلی نکال کے چوب کر لیا باریک آپ یہ تمام ڈرائی فروٹس اپنی پسند کے جو بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز زیادہ پسند ہے آپ وہ زیادہ ایٹ کر لیں جس جلیں ان کو فرائی کرتے ہیں فرائی بلکل ہلکی آنچ پہ کرنا ہے تاکہ ان کا کلر چینج نہ ہو بس ہلکی سی خوشبو آنے لگے اچھے سے روست ہو جائیں بلکل سلو فلیم پہ کرنا ہے تاکہ یہ جلیں نہ کیونکہ یہ جل گئے تو بادام کا کلر بھی بلکل بلیک ہو جائے گا اور تمام ڈرائی فروٹس کا بھی تو وہ بہت عجیب سے موہ میں آئے گا بلکل لائٹ سا ہم نے ان کو روست کرنا ہے جب خوشبو آئے تو ہم نے ان کو اتار لینا ہے تو نیکس ٹیپ میں ہم نے دودھ لی ہے ایک کلو کے قریب دودھ ہے دودھ کو گرم کر لیں گے جب دودھ گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں رنگین سوائیاں ڈال دیں گے آپ تھوڑی دیر پکا بھی سکتے ہیں تاکہ دودھ تھوڑا گھاڑا ہو جائے پھر ڈال دیں لیکن میں نے پہلے ہی ڈال دیا کیونکہ میں نے پتلا شیر خورمہ بنانے 3-4 کپ میں نے اس میں سوائیاں ڈال دیئے بھاس ان کو مکس کریں گے اور اس کو ہلکی سے درمیانی آنچ پہ گلیں کے لیے رکھ دیں گے اور اس میں وقفے وقفے سے چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ اس میں اوپر ربڑی سے بن جائے گی تو وہ چپک جائے گی اس لئے وقفے وقفے سے اس میں چمچ چلاتے رہے تاکہ جو ربڑی بنتی جائے وہ بھی بیچ میں دودھ کے اندر مکس ہوتی جائے درمیانی آنچ پہ ہم اس کو کک کریں گے اور پھر اگر ہم اس کو ایلائیں گے نہیں تو یہ دودھ ایک دم اُبال آئے گا اور گر جائے گا الائچی پورڈر میں نے اس میں ڈالیا ون فور ٹی سپون بس اس کو مکس کریں گے اور اتنی دیر پکائیں گے کہ ہماری سوائیاں گل جائیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنی دیر کوک کی ہے کہ ہماری سوائیاں اچھی سی گل کی ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھی سی گل کی ہیں بلکل ہم نے اس کو اتنا نکلانا کہ یہ نظر ہی نہ آئے جب بس نرم ہو جائیں کسی تو پھر ہم نے اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنی ہے چینی ڈالی ہے میں نے اس میں آدھا کپ اگر آپ کو بہت تیز پسان دے تو آپ تھوڑی زیادہ کر لیں ڈائف روٹس جو ہم نے روست کیے تھے وہ بھی آدھے ڈال دیں گے اور کچھ گارنش کے لیے رہنے دیں گے بس اس کو پانس سے دس منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ تھوڑا گارا ہو جائے پھر ہم اس میں لاسٹ میں کھویا ایڈ کر دیں گے آدھا کپ کے قریب کھویا لی ہے تقریبا میں نے آپ برفی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں کھویا کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ کے ٹرائے کر سکتے ہیں بس اس کو کھویا کو مکس کرنے زیادہ دیر پکانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں بنانا کیونکہ کھویا بھی ڈالا ہے دودھ بھی پک رہے کافی دیر سے تو پھر یہ بہت زیادہ تھنڈا ہونے پر تھک ہو جائے گا پتلا سہی رکھنے اور اس کا چولہ بند کر دینا ہے جب یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب جو ہم نے کھویا بچا لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑا اس کے کھویا کے چنکس آئیں بیچ میں تو وہ بڑا مزے کا لگتا ہے بس اس کو ہم نے ملٹ نہیں کرنا اس کو بس مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان اور کوئی جھڑ پٹ بندنے والی ریسپی ہے بس آپ اس کو چھواروں کو رات کو بھگو دیں اور صبح پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کا شیر خورمہ تیار ہو جائے گا گرم گرم کھانا چاہے تو صبح بنا لیں اگر ٹھنڈا کھاتے ہیں تو رات کو بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی آسان سمپل سی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت زبدست بھی لگے گی ویسے ہم جو شیر خورمہ بناتے ہیں وہ عام سوئیوں کا بناتے ہیں لیکن یہ شیر خورمہ زرہ رنگین سوئیوں کا بنائے تو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے گا اور بڑا ڈیفرنس لگے گا اور کھانے میں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے یعنی کھانے میں تو بہت ہی مزہدار ہے آپ کے ممان اور آپ کے گھر والے انشاءاللہ ضرور آپ کی تعریف کریں گے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی تمام خوش اور نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہان کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو ہر غم اور تکلیف سے بچائیں دعا میں یاد رکھئے گا چلتی ہوں پھر لوٹ کے رہا ہوں گی کسی آسان اور سمپل ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ